جی ٹوئنٹی بیٹھک جی ٹوئنٹی کی بیٹھک سینگر میں ہونے والی ہے آج کا دن جمو کشمیر کے لیے کافی بڑا دن ہے سینگر میں آج سے جی ٹوئنٹی بیٹھک ہونی ہے پری ایٹن پر کاریکاری سموہ سمیتی کی بیٹھک ہوگی آئی سی سی آر گروپ دوارہ ویلکم کلچورل شو ہوگا شہر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں ائرپورٹ سے شہر آنے والے تمام راستوں پر ایک طرح سے ناکہ بندی کی گئی ہے حالانکہ سیکیورٹی کے کڑ انتظامات ضرور ہیں لیکن ٹریفک میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں کیا گیا ہے ٹریفک میں کسی طرح کا بدلہ نہیں کیا گیا ہے روزانہ جس طرح سے ٹریفک چل رہا تھا یہ ٹریفک اسی طرح سے چلتا رہے گا سیکیورٹی کے انتظامات اس طرح سے کیے گئے ہیں کہ عام لوگوں کو بھی سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی مشکل پیش نہ آئے کیونکہ بڑی تعداد میں ٹوریسٹ جمہو کشمیر کا رخ کرتے ہیں بڑی تعداد میں ٹوریسٹ سرینگر آتے ہیں اور ایسے میں آ جب سرینگر میں اتنا بڑا ایونٹ جی ٹوینٹی کا ہونے والا ہے ایسے میں ٹوریسٹ کو بھی کسی طرح کی پریشانی نہ ہو جو لوکل لوگ ہیں انہیں بھی کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اور سیکیورٹی بھی چاپو چوبند رہے تو سیکیورٹی کے انتظامات اس طرح سے کیے گئے ہیں ٹریفک کے انتظامات اس طرح سے کیے گئے ہیں کہ عام دنوں کی طرح ہی ٹریفک ہے عام دنوں کی طرح سیکیورٹی ہے لیکن سیکیورٹی کو کافی چاپو چوبند رکھا گیا ہے ڈل جھیل کے اندر ڈل جھیل کے باہر سب ہی جنگوں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے پریٹن پر کاریکاری سمو کی بیٹھک ہے آئی سی سی آر گروپ دوارہ ویلکم کلچرل شو ہوگا شہر میں سیکیورٹی کے کڑے بندوبس کیے گئے ہیں تو جی ٹوئنٹی سے جڑی ہوئی اس وقت کی بڑی خبر سینگر چھاونی میں شہر کو تبدیل کر دیا گیا ہے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے پریٹن پر کاریکاری سمو سمیتی کی یہ بیٹھ ہوگی آئی سی سی آر گروپ دوارہ ویلکم کلچرل شو ہوگا شہر میں سیکیورٹی کے کڑے بندوبس کیے گئے ہیں جی ٹوئنٹی بیٹھک کو لے کر تو تصویریں بھی ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں چاہے ڈل جھیل کے بات کرے یا ڈل جھیل سے لگا ہوا جو مین روڈ ہے اس کی ہم بات کرے ہر جگہ پر سیکیورٹی کے سخت بندوبس جی ٹوئنٹی بیٹنگ کو لے کر کیے گئے ہیں شہر کو دلہن کی طرح سے سجائے گیا ہے جمہو کشمیر مہمانوں کا ویلکم کرنے کے لیے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے جہاں پر یہ وینو ہے اور جہاں پر میٹنگ ہونی ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور خاص تیاریاں کی گئی ہیں خاص طریقے سے مہمانوں کا سواگت کیا جائے گا اس وجہ سے خاص تیاریاں بھی کی گئی ہیں ڈل جھیل کے اگر بات کریں تو یہاں پر ہاؤس بورٹس اور شکاروں کو تیار کیا گیا ہے کروز تیار ہے جس پر مہمانوں کو بٹھا کر ڈل جھیل کے سیر کرائی جائے گی اور ڈل جھیل کے اندر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تو کشمیر میں جی ٹوئنٹی کی آج سے اہم بیٹھک ہونے والی ہے اب سے کچھ دیر میں یہ بیٹھک شروع ہوگی سینگر کے اس کے آئی سی سی میں یہ اہم بیٹھک ہونے والی ہے تو لگاتار اس بیٹھک پر نیوز ایٹین جیکیلچ کی نظر بنی ہوئی ہے کیونکہ کافی پہلے سے ہی اس بیٹھک کے لیے یہ آج کا دن جمع کشمیر کے لیے سینگر شہر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک تاریخی لمحہ اسے کہا جا سکتا ہے تو پورے شہر کو دلہن کی طرح سے سجائے گیا ہے تصویروں میں بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مہمانوں کے ویلکم کے لیے کس طرح سے تیاریاں کی گئی ہیں سیکیورٹی میں کسی طرح کی چوک نہ ہونے پائے اسے لے کر بھی خاص انتظامات کیے گئے ہیں تو پریہٹر پر کاریکاری سموہ سمیتی کی آج اہم بیٹھک ہونے والی ہے گاٹی میں سرکشہ کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں اس کے آئی سی سی کو پوری طرح سے سرکشت کیا گیا ہے دلہن کی طرح سے اس کے آئی سی سی کو سجائے گیا ہے یہی پر آج کی یہ امپورٹنٹ بیٹھک ہونی ہے جس میں آئی سی سی آر گروپ دوارہ ویلکم کلچرل شو ہوگا شہر میں سیکیورٹی کے کڑے بندوبست کیے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ قدم قدم پر سیکیورٹی جوانوں کو تینات کیا گیا ہے اسنفر ڈاکس کو بھی ان کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی چوک نہ ہونے پائے کہیں پر سیکیورٹی میں کوئی کمی نہ رہنے پائے اسی وجہ سے کڑے انتظامات سیکیورٹی کے کیے گئے ہیں تو سینگر میں آسے جی ٹوئنٹی کی امپورٹنٹ بیٹھک ہونے والی ہے پریہٹن پر کاریکاری سموہ سمیتی کی یہ اہم بیٹھک ہے آئی سی سی آر گروپ دوارہ ویلکم کلچرل شو بھی ہوگا شہر میں سیکیورٹی کے کڑے بندو بس کیے گیا ہیں سینگر چھاونی میں تبدیل کیا گیا ہے اور شہر کو دلہن کی طرح سے سجائے گیا ہے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے شکاہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ پروگرام ہمارے یہاں جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے کشمیر میں ہو رہا ہے اور ہم سب سارے ہی بہت خوش ہیں کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے جی ٹوانٹی ہمارے کشمیر میں جو ہوا ہے اس میں تین سو آرٹسٹ پرٹسپیٹ کر رہا ہے اور سارے اپنے اتنے مزے میں ہیں کہ کیا بتاؤں یہ ایک کمب ہے ایک میلا ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس میں کیونکہ جو باہر کے لوگ بھی دیکھیں گے ہمارے کلچر کو جمہو کشمیر کے کلچر کو ان کو بھی بڑا لطف آئے گا اور ہمیں بھی یہ کام کرتے ہیں کہ بہت لطف آ رہا ہے اپنے 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 ا لیے ایک علاقی مثال پیدا کریں گے کی کیا ہو رہا ہے یہاں پر جی ٹوونٹی ایز اینڈ انٹرنیشنل فارم ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ایکنمی کا بیک بون ہے ہماری ٹوریزم ہمیں امید ہے کہ جی ٹوونٹی کے یہاں آنے سے ہمارا وہ ہماری وہ بیک بون وہ مضبوط ہو جائے جائے گی ہمارے جو مطلب جو باقی باقی روزگار کے جو باقی جو وسائل ہے یہاں ہماری جو رسا کو پرزور کیا جائے گی روز کھر میں پر پاکی بیدا کیوں گا ہمارے جو رسا کو بیدا کرتے ہیں کہ جی ٹوونٹی ایسی mean is to focus on the overall development of these countries especially tourism this year our amazing and vibrant country got an opportunity to host this beautiful event and Kashmir has its main role in this event. The main theme of this event is to develop Kashmir. The main theme of this event is one earth, one future, one family. تو بہتپورد آئیوجن پر کشمیر کے نکراتمہ کہانی کو بدل دیں گے. اسطحانیے لوگ راجنیتا اور کلکار آج کی اس بیٹھک کا سواگت کر رہے ہیں کلکار سمودائے جی ٹوئنٹی آئیوجن کو لے کر کافی اتصاہیت ہے اسطحانیے لوگ راجنیتا اور کلکار اس کا سواگت کر رہے ہیں تو جی ٹوئنٹی بیٹھک کا سواگت کیا جا رہا ہے مہتپورد آئیوجن کے اس فیصلے کا سواگت کیا جا رہا ہے انتراشتے اس طرح پر کشمیر کی نکراتمہ کہانی کو بدل دیں گے اس تھانیے لوگ راجنیت اور کلاکار کر رہے ہیں سواگت کلاکار سمودھائے جی ٹوئنٹی آئیوجن کو لے کر اتصاہیت ہے تو آج سے جمع کشمیر میں جی ٹوئنٹی کی بیٹھک ہونے والی ہے جی ٹوئنٹی بیٹھک کا سواگت کیا جا رہا ہے بہتپور آئیوجن کے اس فیصلے کا سواگت کیا جا رہا ہے انتراشتے اس طرح پر کشمیر کی نکاراتما کا کہانی کو بدل دیں گے اس تھانیے لوگ راجنیتہ اور کلاکار اس کا سواگت کر رہے ہیں کلاکار سمودھائے جی ٹوئنٹی آئیوجن کو لے کر اتصاہیت ہے جی ٹوئنٹی کو ہم پہلے ویلکم کرتے ہیں تمام ہندوستان نے اس کو ویلکم کیا ہے اور کشمیر میں آج ہم جہلیم کے کنارے سبے سبے ہی بیٹھے ہیں پہلی کرن کی روشنی جو ہے یہاں سے ہی یہ ڈیلیگیٹس کا کوفلہ جائے گا اور ہم ویلکم کر رہے ہیں سرکار کی طرف سے بھی میں کیونکہ سرکار میں بھی ہوں اور یہاں آپ نے دیکھا تمام جو لوگ بیٹھے ہیں ڈیفرنٹ واکس سے ہیں سبوں کی ایک رائے ہے ایک مت ہے کہ یہ ہمارے کشمیر کے چپٹر کو نئی ایک امنگ دے گا جو ہم کہتے ہیں کہ سنہرے الفاظوں سے اب نئی عبارت لکھی جائے گی اور یہی بات ہے کہ جی ٹوینٹی کو ہم مانتے ہیں کہ یہ جو ٹیرریزم کا راستہ تھا ٹیرریزم کا ایک پیرت تھا تھا ٹھرٹی فائیو یئرز کا وہ کلوز ہونے جا رہا ہے تین سالوں نے اس زخم کو مرحم کو لگایا ان تین سالوں میں اور یہ جی ٹوینٹی اس کی نئی عبارت لکھنے جا رہا ہے نئی ہسٹری لکھنے جا رہا ہے ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں ٹیوریزم کا فال فلو ہوگا انڈسٹری ریولیوشن پھر سے ہوگا ایکانومک ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ یہ جو ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں یہ پیس کا جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں یہی ہمارے پیس ایمبیسڈرز بن کے واپس اپنے اپنے جگہوں پہ جائیں گے اور یہی پیس جو ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ ایڈوائزیری جاری کریے کیونکہ کشمیر سیف نہیں ہے اب وہ اسی سیف کشمیر میں آ رہے ہیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہاں سیف ہے اور یہاں کے ہمیں ٹوریزم کو یہاں کے کرافٹ کو یہاں کے آرٹسٹ کو کس طرح سے بڑاوہ دینا ہے یہاں کے یوت کے لیے جتنے راہیں کھل جائیں گی جتنے راستے کھل جائیں گے وہ ایجی ٹوینٹی کے بعد اور ابھی سے آپ نے دیکھا کہ جمہ کشمیر میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور کشمیر میں خاص کر سری نگر میں سری نگر کو دلہن کی طرح واقعی میں سجایا گیا ہے اور آج کو ہر کوئی اس برات میں شامل ہے دیکھیں میں اس چینل کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ ایک مہینی سے کہ یہاں کے آرٹس جمہ کشمیر کے آرٹس اس تیاری میں ہیں کہ ہمارے مہمان آئیں گے اور ان کے سامنے ہم اپنی سبیتہ اپنے کلچر کو پیش کریں تقریباً چار سو آرٹس اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں دو دن میں بہت سارے ایوینٹس ہو رہے ہیں اس کے ایسی سی میں باقی ہوتیلز میں ایک ہمارے آرٹس کے لئے بہت بڑی اپرچنٹی ہے دنیا بھر کے ڈیلیگیٹس کے سامنے فن کو پیش کرنا ان کے ساتھ گفتگو کرنا ان کے ساتھ ملنا اور ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم کریٹ کیا گیا ہے یہاں کے فنکاروں کے لئے اور یہاں کے کلچر کے لئے اور جو آرٹ لورس ہیں ان کے لئے یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایک میسیج آئے گا امن پیغام کا اور یہاں جو ڈیولپنٹ ہوا ہے اس کا بھی جو تجزیہ ہوگا لیکن اگر آرٹ کلچر کی بات کریں تو ایک بہت بڑی اپرچنٹی ہے یہاں کے کلکاروں کے لئے بہت انتھکت محنت کر رہے ہیں ہم اپنے مہمانوں کے سواگت کے لئے اور خاص کر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ایک بڑا بینڈو کریئٹ کیا گیا ہے تاکہ ہمارا جو فن اور فنکار انٹرڈیوس ہو جائے ری انٹرڈیوس ہو جائے دنیا بر میں یہ تو بہت خوش آئند بات ہے ہم پچھلے کئی دہائیوں سے کچھ بری خبروں کے ذریعے جانے جاتے تھے لیکن اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ ایک غیر معمولی اجلاس ہے ساری دنیا کے سامنے ہماری چھوی خراب ہو گئی تھی ہمیں پہچانا جاتا تھا ایک ڈسٹربڈ پلیس کے طور پہ ہمارے سوفیہ کی تعلیمات ہمارے آرٹ کلچر ہماری سٹرنگٹس جو تھی وہ پیچھے رہ گئی تھی کہیں پہ اب یہ دنیا کے لوگ خود یہاں کر کے آئیں گے اور جو ہماری دنیا بھر میں خراب پوٹریل ہوا تھا اس کے برعکس دیکھیں گے یہاں پہ کیونکہ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سارا کشمیر جو ہے خوش ہے کہ ایک نئی سبوہ اسے مان رہا ہے آمن کی اور خوشحالی کی راہیں نکل آئیں گے ٹورزم سیکٹر تو پہلے ہی اسٹیبلش ہو گیا ہے کئی دہائی تین دہائیوں کے بعد لیکن اب جب ابھی بھی ایک دکت ہمارے پاس ہے کہ فورن ٹورسٹ نہیں آ رہا ہے لیکن جب ہم فورن ڈیلیگیٹس یہاں سے واپس جائیں گے تو وہ شاید ہماری بات صحیح معنیوں میں کریں گے کہ وہاں آمن ہے شانتی ہے وہ ایڈوائزریز جو لگائی گئی ہیں کہ آپ کشمیر نہ جائیں وہ ڈسٹرپڈ پلیس ہے ڈسٹرپڈ تو بلکل نہیں ہے اتنے سینسٹیو ٹائپ کی میٹنگ ہو رہی ہے اتنے امپورٹنٹ لوگ یہاں آ رہے ہیں اس کے بعد ٹریفک چل رہا ہے دکانیں کھلی ہیں سارا سب ٹھیک ٹھاک ہے اب کوئی ریسٹرکشنز کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ بات اگر ساری دنیا میں جا کر کہ یہ لوگ کریں گے تو ہمارے ٹورزم سیکٹر کو پہلی یہ نشست میں بہت بڑا بڑا آواء ملے گا اور اس کے بعد کہ جو انفرسٹرکچرل ڈیولپمنٹ میں ان کے اشتراک ملے گا اور دوسرے شعبوں میں جو ان کے ساتھ اشتراکی امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کئی ساری امکانات روشن کرنے کے لیے ٹھیک ہوگا اچھا ایونٹ ہوگا اس لیے ہم سب کو اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو چلیے یہاں پر فیلحال رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دھار بھی رفتار بھی میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ آئے خبروں کو دیکھتے ہیں فٹا فٹ انداز میں منچ سچ چکا ہے آج گھاٹی کے لیے بڑا دن ہے آج یہاں جی ٹوئنٹی کے بیٹھا کونے جا رہی ہے تمام تیاریاں مکمل مہمانوں کی مہمانوازی کے لیے گھاٹی پوری طرح تیار سیکیورٹی سے لے کر مہمانوں کے کھانپان تک کا خوب خیال رکھا گیا تو جی ٹوئنٹی کے لیے کشمیر تیار ہے بائیک ریلی کا آئیوجن کیا گیا ہے یوتھ سرویسز این سپورٹس نے اس کا آئیوجن کیا ہے جی ٹوئنٹی ڈیلیگیٹس کے سواگت کے لیے بائیک ریلی نکالی جائے گی لال چوک سے بولیارڈ روڈ تک یہ بائیک ریلی نکالی جائے گی جس کا آئیوجن کیا جائے گا تیار ہے ڈیلیگیشنز کا ڈیلیگیٹس کا ویلکم کرنے کے لیے ان کا استقبال کرنے کے لیے اور جی ٹوئنٹی کے لیے پوری تیاریاں مکمل ہے اور اسی سلسلے میں اب بائیک ریلی کا آئیوجن کیا جائے گا یوتھ سرویسز اینڈ اسپورٹس نے اس کا آئیوجن کیا ہے جی ٹوئنٹی پرتیدیوں کے سواگت کے لیے بائیک ریلی نکالی جائے گی لال چوک سے بولیارڈ روڈ تک یہ بائیک ریلی کا آئیوجن کیا جائے گا دوسری نگر میں آج جی ٹوئنٹی کی اہم بیٹھک ہونے والی ہے پریہتن پر کاریکاری سمیتھی کی یہ بیٹھک ہوگی آئی سی سی آر گروپ دوارہ ویلکم کلچرال شو ہوگا اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک بائیک ریلی بھی یوتھ این اسپورٹس کی طرف سے نکالی جائے گی اور ویلکم کرنے کے لیے یہ ریلی ہوگی مہتپور آئیوجن کے اس فیصلے کا ہر طرف سے سواگت بھی کیا جا رہا اور اس کے علاوہ یوتھ سرویسز این اسپورٹس کے طرف سے بائیک ریلی کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جو ڈیلی گیٹس آئیں گے جو مہمان آنے والے ہیں ان کا خاص طریقے سے یہاں پر ویلکم کیا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لالچوک سے بولیارڈ روڈ تک بائیک ریلی کا آئیوجن کیا جائے گا اور مہمانوں کا سواگت کیا جائے گا ایک خاص انداز میں جس کی پریکٹس بھی پہلے کی گئی ہے یوتھ سرویسز این اسپورٹس کی طرف سے اس بائیک ریلی کا آئیوجن کیا جائے گا جی ٹوئنٹی ڈیلی گیٹس کے سواگت کے لیے یہ بائیک ریلی نکالی جائے گی یہ اس وقت جو جی ٹوئنٹی ہمارے کشمیر میں آرہا ہے اس وقت جو ڈیلی گیشن آرہی ہے ان کا یہی مقصد ہے کہ یہاں پہ جو ڈیولپنٹ ہو رہے ہیں اس وقت اس ڈیولپنٹ کو یہ پوش کر رہے ہیں یہاں پہ ٹوریزم کو بھی بھوشٹ ہو رہا ہے یہاں پہ بزنس سیکٹر کو بھی ہو رہا ہے اور جو بھی یہاں پہ آدھر پرائیوٹ سیکٹر سے ان کو بھوشٹ ملٹ رہا ہے اس ڈیلی گیشن سے بیری آپ یہ بائیک ریلی کہاں سے بائیک ریلی اس وقت جو ڈیپارٹمنٹ یوٹ سریف سنڈ سپورٹس کی طرف سے ہماری کو ملٹ رہی ہے ہم ہر دن کر رہے ہیں یہ ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فیفت تک ہماری بائیک ریلی ہے پورا سمارٹ سٹی جہاں سے ہے وہاں سے ہم اس کو ہم یہ کر رہے ہیں ایم کیا ہے ایم یہی ہے کہ یہاں پہ جو ڈیلی گیشن ہر ہم ان کو ویلکم کرتے ہمارا جو کشمیر ہے جہاں پہ بھی اتنے بزنس سیکٹرز ہیں ان سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ملے گا ان کو بوسٹ ملے گا تو سرنگر میں آسے جی ٹوئنٹی کی اہم بیٹھک ہونے والی ہے پریٹن پر کاریکاری سمو سمیتھی کی بیٹھک ہوگی آئی سی سی آر گروپ دوارہ ویلکم کلچرل شو ہوگا تو ائرپورٹ سے لے کر شہر تک جانے والی تمام جو روڈ ہیں تمام جو راستے ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے سخت بندوبس کیے گئے ہیں قدم قدم پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ مہمانوں کا خاص انداز میں ویلکم کیا جائے اس کے لیے بھی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں سیدھے سیرنگر شہر کا رکھ کریں گے جہاں سے ہمارے سیوگی عابد اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور عابد سے ہی تمام تیاریوں پر ہم چرچہ کریں گے عابد کیونکہ سب کی نظریں اب وہ ایک طرح سے سیرنگر ائرپورٹ پر ٹکی ہوئی ہیں کہ مہمانوں کی آمد کتنی دیر میں شروع ہوگی کتنی دیر میں جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کے آنے کا سلسلہ شروع ہوگا بلکل خریرہ آپ سے کچھ دیر بعد ہی جو سنگر ائرپورٹ پر مہمانوں کا جو پرکی پرواز ہے وہ لینڈ کرے گی حالکہ جیسے آپ بات کر رہے تھے سیکیورٹی کی اس آئی جی روڈ کے چھپے چھپے پر سیکیورٹی موجود ہے حالکہ ابھی احتیاطی طور پر کسی کو بھی اس روڈ پر رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے گاڑی آگر کئی پر رکھ رہی ہے ان کو نکالا جا رہا ہے کیونکہ میں ماند بہت جلد یہاں پہ ہو گئے وہ ٹرافکی حمل کو بھرکرا رکھنے کے لیے یہ ایک دامات کیے گئے سیکیورٹی کے اہلہ اہل اکار یہاں پر موجود ہے ائرپورٹ پر یوٹی ایڈمیسٹریشن کے اہلہ اہل اکاران پہنچے ہیں ان کا ویلکم کرنے کے لیے کیونکہ یہاں سے وہ سیدھے جہاں پہ منچ ہے وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ آپ نے کہا کہ کلچرل پروگرام کے ذریعے سے ان کا ویلکم کیا جائے گا اور یہاں پر ہم پھر سے آپ کو تصویریں دکھائیں گے یہ آئی جی روڈ ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے پوری طرح سے حالانکہ چل رہا ہے لیکن سائیڈ میں آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ ابھی یہاں پر کسی کو بھی رکھنے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے کیونکہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے سیکیورٹی میں کوئی کمی نہ رہے اور یہاں پر جیسے آپ کو پتا ہے پہلے ہی سی 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 ٹی کیمریز بھی لصف کیے گئے تھے سیکیورٹی ایجنسی کے علاوہ تو یہ یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیکیورٹی میں کوئی بھی کمی نہیں رہی جیسے میں آپ کو کہا ہو رہے رہا ہے جیسے جیسے جو یہ کافلہ ہے وہ قریب آ رہا ہے جیسے ان کا وقت ہو رہا ہے وہ یہاں پر لینڈ کچھ دیر میں کریں گے اور اسی روڈ سے وہ ہو کے منچ کی طرف جائیں گے تو اسی لیے اب سے کچھ دیر پہلے ہی یہاں پر جو ٹراپک نکوہ ہمار ہے اس کو کچھ حد تک کم کیا ہے حالانکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ رکھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ جب وہ مہمن آئیں گے موٹر کیاڈ کیونکہ ہم نے آپ کو کل بھی دیا تھا پہ کیسے ساڑ گاڑیاں وہ ہے ان کو چلنے کی جو راہ ہے وہ کھلی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے لگا تھا کیونکہ ساڑھے دس کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ پرواز لینڈ کر سکتی ہے لیکن ابھی کوئی بھی تصدیق نہیں ہو رہے لیکن کچھ دیر میں ہی جس طرح سے تیاریہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں حریرہ جس طرح سے سیکیورٹی اب چوکس ہو گئی ہے تو یہ یقینی ہے کہ کچھ دیر بعد ہی جو مہمان ہے وہ یہاں لینڈ کریں گے اور اس راستے سے وہ منچ کے اور بڑھیں گے جی حریرہ بلکل عابد کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جب مہمان آنا شروع ہوں گے تو ایک خاص انداز میں ان کا ویلکم کیا جائے گا ان کا استقبال کیا جائے گا تو ائرپورٹ پہ کس طرح سے ویلکم کو لے کر تیاریہ کی گئی ہوں اور اس کے علاوہ جس راستے سے مہمان آجی روڈ سے ہوتے ہوئے اس کے آئی سی سی پہنچیں گے تو راستے میں کس طرح سے ویلکم کیا جائے گا کیا کچھ تیاریہ کی گئی ہیں مہمانوں کے شاندار ویلکم کو لے کر بلکل حریرہ جیسے میں نے آپ کو کہا یوٹی ایڈمیسٹریشن کے اعلیٰ احتدار وہاں پہ پہ پہنچے ہیں وہ ان کا خیر مقدم کریں گے حالکہ وہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا چھوٹا سا مانچ سجایا گیا ہے جہاں پر وہ مہمان آئیں گے جہاں پر ان کا ویلکم ہوگا اس کے بعد جس طرح سے آپ نے کہا جہاں پر مین مانچ ہے یہ جیسے یہاں پر کلچرل ایوینٹس ہوتے ہیں کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں اسی کلچرل پروگرام کے ذریعے ان مہمانوں کا استقبال کیا جائے گا حالکہ آپ دیکھیں ابھی کیونکہ تیاریہ چل رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں یقینی بنانی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مہمانوں کی مہمانوازی میں کوئی بھی کمی نہ رہے کیونکہ کشمیر جانا ہی جاتا ہے دنیا بھر میں اپنی مہمانوازی کے لیے جیسے آپ کو پتا ہے ان مہمانوں کے لیے مختلف قسم کے بکوان بھی تیار کیا گیا ہے کشمیری بہت زمان تیار کیا گیا ہے اور اس کے بعد جیسے سب کی نگاہی اس پر ہے کیونکہ جس طرح سے یہاں پر ٹورسٹس کا فلو ہوا اور یہ جو میٹنگ ہوگی ٹورزم گروپ کی تو سیاد سے جو لوگ ہیں ان کو کافی امید ہے آج کی میٹنگ سے وہی جو یہاں کے آٹیزن ہے کیونکہ وہاں پر کئی سارے جو کشمیری سکافتی چیزیں ہیں بلکل وہ شوکیس کی جا رہی ہے تو کہیں نہ کئی دنیا بلکل آبید کیا کچھ جانکاری مل پا رہی کیونکہ آپ سے کچھ دیر میں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیلی گیٹس کے آنے کل سلسلہ شروع ہو جائے گا اور فلائٹس آنا شروع ہو جائیں گے کیا کچھ آج کا شیڈیول رہے گا کس طرح کی میٹنگ ہونی ہے ٹورزم آج کی میٹنگ پر ایک طرح سے فوکس ہوگا ٹورزم پر لیکن جو میٹنگ کا شیڈیول ہے وہ کس طرح سے تیکیا گیا ہے بلکل ہو رہے رہا کیونکہ ابھی جو یہ میمان ہے ساڑھے دس کے قریب ہی یا اس کے بعد ہی یہاں پر لینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جائیں گے ٹورزم کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دوپہر کے بعد ہی جو میٹنگ ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گا ہو رہے رہا تو جیسے ہی ڈیلی گیٹس آنگے اس کے بعد میٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گا ابھی دے ایک چیز اور جو بہت خاص اس بار دیکھنے کو مل رہی ہے کہ وی وی آئی پی مومنٹس ہو گا لیکن ٹرائفک میں کسی طرح کردو بدل نہیں کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ بتا رہے تھے کہ جس طرح سے عام دنوں میں جو ٹرائفک چلتا ہے سیم ویسے ٹرائفک چلتا رہے گا اور جی ٹوینٹی کے جو ڈیلی گیٹس آئیں گے وہ بھی اسی آئی جی روڈ سے انہیں بھی گزرنا ہے تو ایک طرح سے انتظامیہ کا یہ پورا فوکس ہے کہ عام لوگوں کو وی وی آئی پی مومنٹس سے کوئی پریشانی نہ ہونے پائے بلکل ہو رہا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے معمول کے مطابق یہ تصویرات دیکھئے معمول کے مطابق جو گاڑیا ہے وہ چل رہے ہیں حالانکہ اس ٹرائفک کو کم کرنے کے لئے کیونکہ کافی بیزی روڈ ہے یہ اس پر کم کرنے کے لئے کچھ مقامات پر ڈائیورجن بھی کیا گیا ہے ڈائیورجن روٹس تیار کیا گیا ہے حالانکہ کچھ دیر پہلے بتایا جا رہا ہے کہ وہ روٹس کھول دیا گیا ہے تاکہ اس روڈ پر کافی ٹرائفک چل رہا ہے آپ ابھی دیکھئے اس روڈ پر ابھی اتنا ٹرائفک ہے اسی وجہ سے تھوڑا سا ٹرائفک کو کم کرنے کے لئے حالانکہ ڈائیورجن روٹس تیار کیے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ دیکھئے اس راستے اوپر آرام سے ٹرائفک اپلے کر رہا ہے لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ کم کیا گیا ہے کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد ہی یہاں پر وی بی آئی پر مومنٹ ہوگی تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی جام نہ لگے اس وجہ سے جو ڈائیورجن روٹس انہوں نے پہلے ہی مختص کیے تھے وہ اب اپ ڈیٹ ہوئے ہے کیونکہ جس طرح سے آپ کو پتا ہے سرنگر ٹرائفلیس نے بھی ٹرافک ایڈویزری جاری کی تھی ہم یہ نہیں کہیں گے ٹرافک بند ہے ٹرافک چل رہا ہے لیکن ٹرافک کی جو مومنٹ اسے کم کیا گیا ہے اور آدھا ٹرافک جو ہے وہ ڈائیورجن روٹس پہ چل رہے آپ دیکھیں یہ لوکل یہاں پر سومو ہے یہاں پر لوکل پسنجرز میں ٹرافل کر رہے اور ان کو کسی بھی طرح کوئی بھی پروبلم نہیں ہو رہے لیکن جو بیشتر ٹرافک ہے اس کو دوسرے روٹس سے جو ہے فریرہ وہ دیویٹ کیا گیا ہے اب کچھ جو ہے پہلے تو بلکل اب یعنی عابد صرف مہمانوں کے آنے کا انتظار ہے تمام تیاریاں ایک طرح سے مکمل ہو گئی ہیں ویلکم اور شاندار ویلکم کرنے کے لیے استقبال کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں سیکیورٹی کے بسخت انتظامات کی گئے ہیں عابد کہا جا رہا ہے کہ پورے سری نگر کو دلہن کی طرح سے سجائے گیا ہے خاص طور سے اس کے آئی سی سی کے آس پاس اور ڈل جھیل کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اسے بہت خاص طریقے سے ایک طرح سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے سجائے گیا ہے جگہ جگہ ہورڈنگز اور سائن بوٹس لگائے گیا ہے جس پر استقبالیہ الفاظ بھی لکھے گئے ہیں کس طرح کا نظارہ ہے عام دنوں سے کتنا الگ لگ رہا ہے شہر آج بلکل ہوریرہ جیسے آپ نے سرنگر کی تصویریں آپ نے دیکھی ہم آپ کو آئی جی روڈ کی بیوٹیفکیشن کی تصویریں دکھائیں گے یہ دیکھیں ہوریرہ یہ یہاں کے فوٹ پارک سے ان کو بھی رینویٹ کیا گیا ہے ان کو بھی بیوٹیفائی کیا گیا ہے دولوں طرح سے جو ڈائیور جنس ہیں ان کو بھی نئی طرح سے سجایا گیا ہے جو پیڑ پودے لگایا گیا ہے ان کو بھی سجایا گیا ہے کیونکہ سرنگر کی آپ نے تصویریں دیکھی اور یہ آئی جی روڈ آپ کو ڈیفرنٹی نیا لگ رہا ہوگا اور یہاں پر بھی مختلف مقامات پر ہورڈنگز لگی ہے استقبالیا پائیگام لگے ہے پیم نرندر موڈی کی ہورڈنگز خاص طور پر مختلف مقامات پر لگی ہے کیونکہ اور مختلف انداز میں جو مہمان ہیں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے آپ بات کہہ رہے تھے بیوٹیفکیشن کی اور یہ آپ کو یا آئی جی روڈ لگ رہا ہوگا کافی مختلف ہے یہ اس کو کافی ڈیفرنٹ طریقے سے اس روڈ کو بھی سجایا گیا حالانکہ گھرنری کا بھی خاص قیال رکھا گیا ہے جو آس پاس کے پیڑ پودے تھے ان کو بھی مختلف انداز میں جو ہے انہیں سرینگر کا تاریخی جو پولو ویو مارکٹ ہے وہاں پر بھی یہ مہمان جائیں گے اور وہاں پر خریداری کر سکتے ہیں مارکٹ کا جائزہ لے سکتے ہیں ایک نئے طریقے سے اس پورے مارکٹ کو سجائے گیا ہے سمارٹ سٹی کے تحت تو کس طرح سے پولو ویو مارکٹ کی تیاریاں ہیں اور جو ڈیلی گیٹس جائیں گے ان کے لیے کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں بلکل ہو رہا کیونکہ جب پولو ویو مارکٹ کی جو تصویر نئے تصویر سامنے آئی تھی اس کے بعد سے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک نیا پکنک سپورٹ بن گیا ہے کیونکہ لوگ شام کو شہر و تفریقے لیے جاتے تھے اور جو وہاں پر دکاندار ہے وہ بھی خوش ہے کیونکہ اب ان کا مارکٹ بھی چلے گا اور ایسے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہ ڈیلیگیشن ہے جو یہ مہمان ہے وہ اس پولو ویو مارکٹ جا سکتے ہیں اور وہاں پر وہ ان دکانوں کا بھی جائزہ لیں گے کیونکہ وہ دکان وہاں پر کافی سارے جو کشمیری ثقافتی چیز ہے کشمیری کلچرل چیز ہے کشمیری ہینڈ لوم ہے یا کشمیری شال خاص کر وہاں پر وہ بکتے ہیں تو کہنا کہیں جب یہ مہمان آئیں گے وہاں پر جائیں گے تو یقیناں وہ وہاں پر کھریداری کر سکتے ہو اور جب وہ کھریداری کریں گے کیونکہ مختلف ملکوں سے یہ مہمان آئے ہیں اور مختلف ملکوں کی طرف جو یہاں کی چیزیں ہیں وہ جائیں گے اور کہیں نہ کہیں فروغ ملے گا یہاں جو کلچر ہے یہاں کا جو ثقافت اس کو کہیں نہ کہیں فروغ ملے گا اور جس سے لوگ بھی کافی خوش ہیں اور لوگ بھی اس جو ٹورزم کی میٹنگ اور یہ کافی پر امید ہے کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کوویڈ کے بعد کافی حد تک جو یہاں کا سیاہت تھا وہ متاثر ہوا تھا لیکن اس مرتبہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کافی سارے جو سیاہ ہے وہ آئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق جو ایک نمبر آیا تھا سامنے جو دو ہزار بائیس میں تقریباً اٹھارہ ملین کے قریب جو سیاہ ہے وہ کشمیر آئے تھے اور اس مرتبہ بھی جس طرح سے اس سال بھی آپ نے دیکھا بھاری تعداد میں جو ٹورسٹس ہیں وہ یہاں کا انہوں نے یہاں کا رکھ گیا اور سیاہت سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں جس طرح اسی بیچ یہ میٹنگ ہے ان کی جو خوشی ہے وہ دبنی ہو رہی ہے ان کی امیدیں مزید بڑھ گئی ہے بلکل یعنی جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی کافی امیدیں ہیں اس بیٹھک سے اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں کافی ایک خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ کافی پر امید ہیں اس میٹنگ کو لے کر بہت بہت شکریہ آپ نظر عابد بنا رکھیں دوبارہ سے آپ کے پاس آئیں گے اور آج کے اس بیٹھک پر اور بھی بات چیت کریں گے اور اپڈیٹ لیتے رہیں گے تو چلی یہاں پر بہت چھوڑا سا بریک لیں گے لیکن بریک کے اس پار بھی جی ٹوئنٹی بیٹھک پر لگاتار نیوز اٹین جے کے لیچ کی نظر بنی رہے گی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دھار بھی رفتار بھی میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ آئیے خبروں کو دیکھتے ہیں فٹا فٹ انداز میں منچ سچ چکا ہے آج گھاٹی کے لیے بڑا دن ہے آج یہاں جی ٹوئنٹی کے بیٹھک ہونے جا رہی ہے تمام تیاریاں مکمل مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے گھاٹی پوری طرح تیار سیکیورٹی سے لے کر مہمانوں کے کھان پان تک کا خوب خیال رکھا گیا کے اندرمنٹی جیت اندرسنگ نے کہا کہ اس جنگر میں ہو رہی جی ٹوئنٹی بیٹھک بھارت کے لیے جمہو کشمیر کے بدلے ہوئے پردرش کو دکھانے کا ایک اچھا اوسر ہے جیت اندرسنگ نے کہا کہ جی ٹوئنٹی کی بیٹھک پردرش دینیوں کو جمہو کشمیر میں ہوئے بدلاغ کو سیون دیکھنے کا اوسر دے گی سی نگر نگر نگم آیوکت آدھار آمیر خان نے کہا کہ جی تو سری نگر میں آسے جی ٹوئنٹی کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے پریہٹن پر کاریکاری سمو سمیتی کی بیٹھک ہوگی آئی سی سی آر گروپ دوارہ ویلکم کلچرل شو ہوگا شہر میں سیکیورٹی کے کڑے بندوبس کیے گئے ہیں سنگر شہر کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے شہر کو دلہن کی طرح سجائے گیا ہے آنے والے مہمانوں کے لیے خاص انداز میں ان کا ویلکم اور استقبال کیا جائے گا سیکیورٹی میں کہیں پر کوئی چوک نہ ہونے پائے اس کے وجہ سے چاکو چوبند انتظامات کیے گئے ہیں شہر میں سیکیورٹی کے کڑے بندوبس کیے گئے ہیں قدم قدم پر سیکیورٹی جوانوں کو تینات کیا گیا ہے خاص طریقے سے شہر پر نظر رکھی جا رہی ہے سیکیورٹی میں اس بات پر بھی فوکس کیا گیا ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹوریسٹ ہے جو سری نگر اس سیزن میں ٹہلنے آتے ہیں انہیں بھی جی ٹوئنٹی کی اس بیٹھک سے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے سخت سیکیورٹی کے وجہ سے کسی طریقے کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے ڈرون کے ذریعے سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں تمام طریقے سے نظر رکھی جا رہی ہے اور ہمارے سیہیوگ یہ رفت عبداللہ اس وقت ہمارے ساتھ آج کی اس بیٹھک پر اور خاص طور سے سری نگر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو لوکل لوگ ہیں ان کو بھی ال جی منو سنہا نے پیغام دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگ بہت اتصاہی تھے ہیں لوگوں میں ایک جوش ہے جی ٹوئنٹی بیٹھک کو لے کر دیکھیں ہو رہا ایک بڑا چالنج تھا کیا سری نگر میں جی ٹوئنٹی کی میٹنگ ہو پائے گی فائنلی وہ دن آ گیا کہ آج سے یہ میٹنگ ہوگی اور تین دن تک یہاں پہ یہ میٹنگز ہوں گی اور ٹورزم پہ فوکس ہوگا چونکہ ٹورزم کا جو ورکنگ گروپ ہے جی ٹوئنٹی کا اسی کی میٹنگ ہے لیکن کل یہ ڈیٹیل بتائی گئی کہ جو اس سے پہلے ورکنگ گروپ کی دو میٹنگز ہوئی ہیں بھارت میں ان سے زیادہ پارٹسپیشن اس میٹنگ میں ہے تو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیلیگیٹس آئیں گے ساٹھ کے قریب جو ہے وہ ڈیلیگیٹس اس میٹنگ میں شرکت کریں گے اور ساتھی کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جن کو انوائٹ کیا گیا ہے جنہیں ہم سپیشل انوائٹی کہیں گے وہ بھی اس میٹنگ میں شرکت کریں گے کئی سارا ہی پروگرامز یہاں پہ منقت کیا جائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ جو دور آپ کو شکارہ دکھ رہے ہیں ان کو ریڈی رکھا گیا ہے سو کے قریب یہ شکارہ ہے ان میں ان یہ جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کو رائیڈ کر آیا جائے گا جو مہمان آئے ہیں ان ممالک سے چونکہ چائنہ ترکی اور سعودی عربی کو چھوڑ کے باقی جو سترہ ممالک ہیں ان کے لوگ جو ہیں آئیں گے اور جو باقی سپیشل انوائٹیز ہیں ان کو یہاں پہ رائیڈ کر آیا جائے گا تقریباً پانچ سے چھ بجے یہ ڈیٹیل ہے جو اس وقت اس سلسلے میں دی جارہی ہے اور ساتھی میں آپ کو کہوں کہ اس وقت ہم گپکار روڈ پہ ہیں اور گپکار پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نہروپارک ہے وہاں سے کسی کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے جو میٹنگ میں جائیں گے خالی ان کو یہاں پہ چھوڑا جائے گا ٹرافک کو پورا ڈائیورٹ کر دیا گیا پہلے ہی ٹرافک کی اڈوائزری جاری کر دی گئی تھی لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ اس روٹ سے سفر نہ کریں کیونکہ یہ روٹ وی آئی پیز کے لیے مقصود رکھا گیا ہے اور جن لوگوں کو اس میٹنگ میں شرکت کرنی ہے تو ڈالے کو پورا سجایا گیا تھا اور جو بھی یہاں پہ روڈز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری تیاری کی گئی اس میٹنگ کے لیے حالانکہ گلماگ میں جو میٹنگ ہونی تھی وہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ کینسل کر دی گئی ہے ریزن شاید سیکیورٹی کے رہے ہوں گے چونکہ کافی سارے انٹرنیشنل نمبر سے بھی یہاں پہ کالز آ رہی تھی پولیس نے دو بار ایڈوائزری جاری کی اور کہا کہ ان نمبر سے کوئی بھی کال ریسیو نہ کریں اور اس میٹنگ کو لے کے پرپگنڈا کیا جا رہا ہے یا پھر ریومرز پھیلائے جا رہے ہیں تو ان نمبرز کو بلوک بھی کر دیا گیا ہے سرکشہ کا سخت پہرا ہے جگہ جگہ پہ سی آر پی اف پولیس اور باقی جو سیکیورٹی فورسز کی ایجنسیاں ہیں ان کو تائنات کر دیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے مرین کمانڈوز نے پیٹرولنگ کی اور وہ مرین کمانڈوز بھی ڈل لیک میں لگاتار تائنات ہیں سی آر پی اف کی جو کوئک ایکشن ٹیم ہے ان کو بھی تائنات کر دیا گیا ہے آج اس ایریا میں ٹورسز کو جانے کی اجازت نہیں ہے خالی انہی لوگوں کو جانے کی اجازت دی جارہی ہے جن کو اس میٹنگ میں شرکت کرنا ہے یا جو آرگنائزرز کے ساتھ ہیں انہی کو آگے جانے کی اجازت دی جارہی ہے ریسٹرکشنز خالی اس روڈ پہ لگا دی گئی ہیں لیکن سیکیورٹی کے ناکے جگہ جگہ پہ لگا دی گئے ہیں چیک پوسٹ کھڑے کر دی گئے ہیں انٹری اور ایکزٹ پوئنٹس کو سیل کر دیا گیا ہے اور سرچ کے بغیر کسی بھی گاڑی کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے چاہے وہ ہائی ویز ہوں ایل او سی کی بات کریں تو ایل او سی پہ آرمی کو ایلرٹ پہ رکھ دیا گیا ہے کہیں ایسا دراندازی کی کوئی کوشش نہ ہو تو جتنی بھی سیکیورٹی فورسز کی ایجنسیز ہیں وہ ایلرٹ کر دی گئے ہیں پہلی بار یہاں پہ کشمیر میں جو این ایس جی ہے انہوں نے سرچ آپریشن کیا لال چوک میں اور ڈلے کے ایرد گرد این ایس جی کے کمانڈوز بھی تائنات ایک ہو گئے مرین کمانڈوز این ایس جی کا کمانڈوز آرمی کے جو سپیشل فورسز ہیں ان کو بھی الگ الگ ایریاز میں آؤٹسکرٹس میں تائنات کر دیا گیا لگاتار تھیٹس بھی آ رہے تھے اٹیکس کے تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے لگاتار سیکیورٹی کے انتظامات کو بڑھا دیا گیا پھر سے میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا یہ اس وقت ڈل لیک کا بھی ہو ہے بلکل ایس کے آئی سی سی جو ہے وہاں پر ہی یہ میٹنگز ہونی ہے اور اس کے بعد کچھ کلٹرل پروگرامز ہوں گے سپورٹس کے کچھ پروگرامز ہوں گے اور جو یہاں پہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں وہاں پر ان کو لے جائے جائے گا جو ڈیلیگیٹس جو مہمان آئے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو نگیٹیو ایڈوائزیریز کچھ ممالک میں کشمیر کو لے کے جاری کی گئی تھی جب یہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب تھے تو کچھ ممالک سے ٹوریسٹس نہیں آتے تھے کیا اس جی ٹوینٹی کی میٹنگ کے بعد انٹرنیشنل ٹوریسٹس کا فلو بڑھ جائے گا دیکھیں جی ٹوینٹی کی میٹنگ سے پہلے ہی یہاں پہ ٹوریسٹس کا آنا جانا بہت زیادہ بڑھ گیا اور فلم ٹورزم پہ فوکس ہے فلم ٹورزم یہاں پہ کشمیر بولیوڈ کے لیے مسکن تھا یہاں پہ سیونٹیز ایٹیز میں لگاتار فلمیں بن رہی تھی یہی وہ ڈل لے کے جہاں پہ اکثر آپ شمی کپور کو دیکھتے تھے اکثر کپور خاندان کے سٹارز کو دیکھتے تھے یہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے سٹار تھے بولیوڈ کے وہ یہاں پہ آتے تھے پھر جب ملٹنسی ہوئی تو یہاں آنا جانا بند ہو گئے لیکن کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ پچھلے کئی سالوں میں بھی یہاں پہ ٹوریزم کو فروغ دینے کے حوالے سے کوششیں ہوئیں بولیوڈ کا ریٹرن بہت پہلے ہوا مشن کشمیر فلم یہاں پہ بنی اور بھی کافی سارے فلمیں جو ہے وہ یہاں پہ بنی بجرنگی بائی جان فلم بنی لیکن حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سنمک کا ایریا ہے وہاں پہ شارک خان بھی آئے تھے وہاں پہ بھی فلم شوکن کا سلسلہ چالو رہا لیکن کیا انٹرنیشنل ٹوریسٹس کے ساتھ ہالی وڈ کی فلم یہاں پہ بنیں گی کیا وہ جی ٹوئنٹی کا ایمپیکٹ ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی بہرے رہا بلکل رفت بہت تفصیل سے آپ نے تمام جانکاری سیکیورٹی کو لے کر دیو اور اس کے علاوہ اس میٹنگ کا ایمپیکٹ کیا ہوگا اس پر بھی آپ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی رفت اس پر ہم آگے بھی بات چیت کریں گے آپ کے ساتھ جڑیں گے آپ اس بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور جمہ کشمیر کے لیے خاص طور سے یہ بیٹھنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس پر آگے بھی ہم بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ رفت عبداللہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تفصیل سے بات چیت کرنے کے لیے چلے یہاں پر رکیں گے فرحال ایک اور چھوڑے سے بریک کے لیے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دھار بھی رفتار بھی میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ آئیے خبروں کو دیکھتے ہیں فٹا فٹ انداز میں منچ سچ چکا ہے آج گھاٹی کے لیے بڑا دن ہے آج یہاں جی ٹوئنٹی کے بیٹھک ہونے جا رہی ہے تمام تیاریاں مکمل مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے گھاٹی پوری طرح تیار سیکیورٹی سے لے کر مہمانوں کے کھانپان تک کا خوب خیال رکھا گیا کے اندرمنٹی جیت اندرسنگ نے کہا کہ اس جنگر میں ہو رہی جی ٹوئنٹی بیٹھک بھارت کے لیے جمہو کشمیر کے بدلے ہوئے پرندرسنگ کو دکھانے کا ایک اچھا اثر ہے جیت اندرسنگ نے کہا کہ جی ٹوئنٹی کی بیٹھک پردنیدیوں کو جمہو کشمیر میں ہوئے بدلاغ کو سیون دیکھنے کا اثر دے گی سی نگر نگر نگم آیوکت اتہار آمیر خان نے کہا کہ جی ٹوئنٹی آیو جن ہماری ارتویسلہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور آنے والے پردنیدی دنیا میں ہمارے راجدود ہوں گے اور انہیں یہاں کی سندرتا اور پریٹن کے بارے میں بتائیں گے کشمیر میں جی ٹوئنٹی کو لے کر اس تھانیے لوگوں میں کافی خوشی ہے لوگ اس بیٹھک کو سرکار کا اچھا قدم ماننا ہے اس تھانی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس بیٹھک سے یہاں کے پریٹن کو لاب ہوگا اور انتراشیے پریٹکوں کے کشمیر آنی کا مارگ پرست ہوگا محبوبہ مفتی باب عبادت بیان کہا بی جے پی نے جی ٹوئنٹی کو ہائیجیک کر دیا ہے محبوبہ پر بی جے پی نے کیا پلٹ پار کہا بحبوبہ بچکانہ اور غیر ذمہ دارہ بیان دیتی ہیں کانگریس اور انسی سمیت انراج نیتک نیتاؤں نے بھی محبوبہ کے بیان پر پردکریہ دی جمہو کشمیر کے پور حکم و منتری ڈاکٹر نرمل سنگ نے کٹوہ میں کارکرم میں شرکت کی وہیں انہوں نے محبوبہ مفتی دوارہ دیے گئے بیان پر اپنی ناراضگی بی ایک تکرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں چاہتی کہ جمہو کشمیر آگے بڑھے بی جے پی کے ورش نیتہ اور وقت بورٹ کی ادیش ڈاکٹر درکشہ اندرابی نے جی ٹوئنٹی سمیٹ کو لے کر پاکستان کی بھارشہ بولنے پر اسطانی پارٹیوں کی آلوچنا کی پرسید جمہو کشمیر صرف سنجیر اینا کو آج اس کے آئی سی سی بے جی ٹوئنٹی ڈیلیگیشن کے لیے بھوجن تیار برکے بعد رامبن سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو وعدہ دیں کہ رامبن میں سڑک درگھٹنا ہوئی ہے کھڑی تحصیل کے ٹرانا لنک روڈ پر یہ درگھٹنا ہوئی ہے ٹاٹا موبائل وین سڑک درگھٹنا کا شکار ہوئی ہے ایک شخص کی موت ہوئی ہے پانچ ان گھائل بتا جا رہے ہیں دو گھائلوں کو جی ایم سی انتناک ریفر کیا گیا ہے اور تصویریں بھی اس وقت آپ کے سامنے ہیں دردناک یہ درگھٹنا ہوئی ہے سڑک حادثہ پیش آیا ہے اس پر اور بات چیت کریں گے مارے سے یوگی تسکین بانی حال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تسکین رامبن میں یہ بڑا سڑک حادثہ ہوا اس حادثے کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے تسکین میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو جیسے ہی تسکین کے پاس ہماری آواز جائے گی ہم ان سے جانکاری لینے کوشش کریں گے رامبن میں یہ سڑک درگھٹنا پیش آئی ہے کھڑی تحصیل کے ٹرانا لنک روڈ پر یہ درگھٹنا ہوئی ہے ٹاٹا موبائل وین سڑک درگھٹنا کا شکار ہوئی ہے اور اس حادثے میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے پانچ لوگ گھائل بتا جاتے ہیں دو گھائلوں کو جی ایم سی انتناگ ریفر کیا گیا ہے تو ٹاٹا موبائل وین سڑک درگھٹنا کا شکار ہوئی ہے جس میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے پانچ گھائل بتا جاتے ہیں دو گھائلوں کو جی ایم سی انتناگ ریفر کیا گیا ہے دو کی حالت نازک بتا جا رہی ہے تو رامبن میں یہ بڑا سڑک حادثہ پیش آیا ہے کھڑی تحصیل کے ٹرانا لنک روڈ پر یہ درگھٹنا ہوئی ہے ٹاٹا موبائل وین سڑک درگھٹنا کا شکار ہوئی ہے اور اس میں سفر کر رہا ہے ایک شخص کی موت ہوئی ہے پانچ لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹاٹا موبائل وین سڑک درگھٹنا کا شکار ہوئی ہے دو گھائلوں کو جی ایم سی انتناگ بھی ریفر کیا گیا ہے تو سب ڈسٹک اسپتال بانی حال میں گھائلوں کو لائے گیا ہے اور اس کے علاوہ دو گھائلوں کو جی ایم سی انتناگ بھی ریفر کر دیا گیا ہے پانچ گھائل ہیں اور تسکین امارے سے یوگی اس وقت جڑ چکے ہیں تسکین اسے گھٹنا کو لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کیا خبر مل رہی ہے یہ آج صبح صویرے قریبا ساڑھے چھے بجے کے آس پاس ایک حادثہ ہوا یہ ایک لیک روڈ ہے جو سب ڈیوزن بانہال زلہ رابن کے کھڑی تحصیل میں پڑتا ہے منڈک باس ترنہ روڈ ہے یہ لیک روڈ تو اس پر ایک یہ ٹاٹا موبائل گاڑی تھی جس کا حادثہ پیش آیا تو اس میں کل ملا کر چھے لوگ سوار تھے جس میں دو تین بچے بھی شامل ہیں تو اس میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے موکے پر ہی جبکہ جو پانچ دیگر ہیں انہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور انہیں پہلے کھڑی کے پریمری ہیل سنٹر میں شپٹ کیا گیا اور وہاں سے پھر بانہال سب جسٹک ہسپٹل آیا گیا تو یہاں دو جو زخمی ہیں ان کے جو سپائلل انجریز ہیں انہیں یہاں سے انہتناک کے گورنمنٹ میڈیکل کالیج انہتناک شپٹ کیا گیا ہے تو ان کی حالت جو ہے وہ تھوڑا شدید بتائی جاتی ہے لیکن باقی جو تین انجورڈ ہیں ان کا جو حالت ہے وہ مستقم ہے اور ابھی بھی وہ بانہال کے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے شکریہ اس خبر پر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے تو رامبن میں سڑک حادثہ پیش آیا ہے کھڑی تحصیل کے ٹرانا لنک روڈ پر یہ درگٹنا پیش ہو جس میں ایک شخص کی موت ہوئی